اسلام علیکم آج ہم اسلامیت کے مصی کو سٹار کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ممیت کے مصی کو زور دیفنیشن کمپلیٹ کر لیئے ہیں آج ہم فور کلاس کے مصی کو سٹار کرتے ہیں اس نے پہلے مصی کو زی لکھا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق کون تھی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتے بنائے نیکسٹ لکھا ہوئے کہ درجہ ظالمے سے کس کو نورانی مقلوق آ جاتا ہے فرشتوں کو نیکسٹ ہے کہ نور سے کیا مراد ہے نور سے مراد خدای روشنی ہے نیکسٹ ہے عقائد میں سے دوسرا عقیدہ کون سا ہے اب عقائد کیا ہوتے ہیں عقائد ہے کہ اب ادھر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے عقائد کا لفظ عقائد کا لفظ عقیدہ کی جمعہ جس کے معنی کسی چیز کو باندھنا یا گروہ لگانا کے ہیں یا گرہ لگانا کے ہیں شریعت میں اس سے مراد ہے کہ اسلام کے بنیادی نظریات یا پختہ یقین رکھنا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی پر ایمان فرشتوں پر ایمان الامی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان اب اس میں پوچھو ہوا ہے عقائد میں تیسرا ایمان کس پر ہے اسلامی کتابوں پر ایمان وہ ان میں سے یہ بھی پوچھو ہوا ہے دوسرا کس پر ایمان ہے دیکھتے ہیں ایکسٹ پوچھو ہوا ہے کہ ملائکہ کا واحد کیا ہے ملکہ نیکسٹ کہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا بنیادی کام کیا ہے اب آپ لوگوں کو یہ دو پتا ہو کہ چار مشہور فرشتی ہیں ان کا نام اور ان کا کام ان کا نام اور ان کا کام آپ لوگوں نے کیا کر لینا یاد کر لینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں چار مشہور فرشتے کون کون سے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ادھر لکھا ہوئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی فرائصر انجام دے رہے ہیں اب اس میں لکھا ہوئے کہ چار مشہور فرشتے ہیں اب آپ لوگوں نے یہ یاد کر لینا ہے کہ کتنے مشہور فرشتے ہیں چار مشہور فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عمرقیل علیہ السلام حضرت اسرائی علیہ السلام حضرت اسرافی علیہ السلام اب ان کے کام دیکھیں حضرت جبری علیہ السلام کا کام تھے کہ تمام نبیوں تک اللہ تعالیٰ کی وہی پہنچانا نیکسٹ کا حضرت مقریل علیہ السلام کا کام ہے کہ بارش برسانا حضرت اسرائی علیہ السلام کا کام ہے کہ روکبز کرنا حضرت اسرافی علیہ السلام کا کام ہے کہ عامل کے دن سور پھوکنا یہ آپ لوگوں نے ان کے نام اور ان کے کام اچھے سے یاد کر لینے اب اس میں دیکھیں کہ کس کا کام پہنچا ہوئے کہ حضرت عضیر علیہ السلام کا بنیادی قام کیا تھا حضرت عضیر علیہ السلام کا بنیادی قام ہے نبیوں اور رسولوں کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کرانا امتیاج ترین فرشتوں کی جتار کتنی ہے چہار ہے ابھی میں نے بتائیے کون کون سے ان کے کام نیکس رہے قرآن مجید میں حضرت عضیر علیہ السلام کو کس کیا کہا گیا رول امین کہا گیا حضرت جبریل علیہ السلام کا نام کون مجید میں کتنی بار آیا چور بار حضرت مقرید علی اسلام کا بنیادی کام کیا ہے حضرت مقرید علی اسلام کا بنیادی کام ہے بچی برسانہ تھا معجیز دیکھتے ہیں آپ اس میں دیکھیں نیکسٹ�kalAR psych حضرت جے عزیز علی اسلام کا کام ہے رہا رسول کرنہ ملک الموت کی اس رشتے کو کہا جاتا ہے ملاب ہجو رو قبض کرتے ہیں وہ حضرت اسرائیل کردے تو کیمت کے دین کون سا زر Minuten کیام کے دن حضرت عصرؐ علی اسلام صرف ہوگئے یہ فرشتوں کی اصلتیداد کا علم کس کو ہے فرشتوں کی اصلتیداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے انسان کے ساتھ متین دو فرشتوں کے نام کیا ہیں اب انسان کے LEFT AND RIGHT بارزو پر دو فرشتیں ہیں جن کا نام тебя ہے کامیل کاika ES جو رائٹ والا فرشتہ ہے وہ کیا کرتا ہے نکے لکھتے ہیں اور جو LEFT بارزو sistem ورائیہ قبضے ہیں انسان کے پرانے کے بعد جو قبر میں سوال جواب کرتے ہیں منقر ناکیل بیت المامور کہاں واقع ہے بیتلم امور اللہ تعالیٰ کا گھرہ جو ساتھوے اسمائن پر واقع ہے بیتلم امور ایک مسجد ہے جس کے گرد فرشتے کیا کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں درجل سیل میں سے اب بھی یہ دونوں فرشتوں کے نام یاد کر لینے کہ جو چندت کا فرشتہ ہے اس کا نام ہے رزوان اور جو دوزہ کا فرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے ملک اب آپ لوگوں نے یہ دونوں فرشتوں کے نام آپ اچھی طرح سے یاد کر لینے آج ہی ہم نے فول کلاس کا پہلے چپٹر کے امسی کیوز سولو کر لیے انشاء اللہ تعالیٰ اب ہم ڈیلی بیسز پہ ایک دو تین چپٹر کے امسی کیوز سے سولو کرتے رہیں کہ آپ لوگ یہ امسی کیوز ساتھ ساتھ کرتے رہیں یہ بیسک بیسک سے امسی کیوز ہیں پر آپ لوگ ان کو ڈیلی بیسز پہ کرتے رہیں